توجہ ہے زیارت کرو ستار ونسی پارا سورت حج رب تعالیٰ دا قرآن پڑھو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکان بنایا کوٹھا خدا دا گھر بان گئے توجہ ہے نا سہیں اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیغمبر ان میرے گھر بنا گی دی اعلان کر دے مولا کیا اعلان کرا وزن فن ناس بالحج یا تو کر جا لوں والا کل زامر یا تین جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کی تا اکتالیس سو سال پہلے دی گالے اور لوگو خدا تعالیٰ دا گھر بان گئے اندے حج کرو اندے تواف کرو اندے عمرے کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کرن تیرہ کام میں عالم ارواتیں آواز کو پہنچا ون میں رب العالمین دا کام میں اللہ تعالیٰ توکم مکہ مدینے درور تے چلا لے آمین آپو نا سہیں اے صدہ رستہ اے پکا رستہ اے صرات مستقیم اے میٹر روڑ اے وہ جہاں رستہ ہے جتا بگڑی بان ویندی ہے جتا مقدر سمیر ویند ہے خدا دی قصہ میں یہ جہیں خیرات مل دیئے جو قیامات تہیں غیر دے بوہتے ونجن دی لوڑ نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ تو کوئی مقدس مقام دی دیارت کرا آمین آپو جا اللہ تعالیٰ توانو کربلا مولہ بغداد شریف نجف اشرا ولائے بنجے جنابی رسالت موت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام تو پہلے نبی دی گال رویٹھا کے رہنا اونٹھنی پیدا ہو گئی ہے یاد گال سو جو ہے نا بھائی اونٹھنی سلام کی تا نبی نو نبی نے دعا فرمائی تاکول فیار دلہ زمین دوتے جتا کھاوے پیوے آزادی اونٹھنی دا بھائی کھاوان پیوان دا اے حال ہائی لکھ دیں نا اللہ جان دے ان میں ویندی جو ہے تا مو رکھ دیا ہی نا ندیاں دوتے تا مو جو ہے نا بھائی پانی بھی بہن پی دیا ہے تے کھیتاں دے کھیت ایکڑاں دے ایکڑاں دے ویجھان دے ویجھے سا پاکی ویندے ہیں تے بعد جلے نو تھے نیوے ہاں موزے دے لوگ علاقے دے لوگ وسیب دے لوگ سارے کٹھے تھی کے کھیر بھر بھر چو چو تھک جامے ناو دا نو تھا نا مو کلا تے نو دلہ تالہ دا نورے نو دے پیتا نو سواب بڑا لوگوں کو رنگ لاغی بڑی خوشی یہ کہ یہ لوگ ہیں جنہ کو نبیاں تے ولیاں دیا نشانیاں چنیاں نہیں لگتیاں تبجھو ہے نا سائن نا کو ناں گھنن دے لوڑ کوئی نہیں انہاں کیوں میاں بھائی سون دے وے اے داچی کو مار چھوڑو اے تب بہن گھا کھا دیئے بڑے پٹھے کھا دیئے بہن پانی پین دیئے تبجھو ہے نا سائن تے ایکو مٹا چھوڑو تے اللہ تعالیٰ دی نا کہے تے نبی دے موچ جنال پیدا تھا یہ ہوئی ہے اے کو مٹا ہو مگر اے وے لے نیزے بازی دا زمانہ تبجھو ہے نا سائن لوگاں نے مارن دا پروگرام بنایا تے داچی جو پتہ لگے اے میں کو مارن کی تے پیان دے تبجھو ہے نا سائن اے وے جو نگاہ اٹھاوے بس حوصلے پاس او مارکا ویندے پائے او زمانے دے ایک بندہ بڑا نیزے دا مائرہ جنابے والی لوگ بدماش غنڈا قسم دے لوگ نبوت دے نشانے دے خلاف جرد تب کہے ہوں دے کول آکے آکھا لگے میاں تو اگر اے سانوں اٹھنی مار دی ماں میں تنوں اسا مو منگیا ہی نام دے سون او آکے اب میں ایمے تا سامنے کنے مارنے میں فکتا تبجھو ہے کہتری کے نا سائن پہاڑ دے غار دے وے چونٹھنے دے گزرگاہی او نیزے باز آدمی تیر کمان دے اندر بھار کے چھپ کے باہ گیا ہے اونٹھنی جرے وے لے ہوں گزرگاہتے ہوں در رہتے پہاڑ اندر بچو گزریے اینے چھپ کے نیزہ مارے ہیں پچھلیں ٹنگائیں جو لگ گئے داچی زمین تے گٹھئے لوگ بیٹھے ہیں چھوڑیاں کاتیاں لے کے اپنے ہتھان دے اندر انہ نے داچی دے گردنوں کاٹ دیتا داچی مرن دے بعد اونٹا توڑا موہ تانتے کر کے روندہ ہویا جناب سالی علیہ السلام دی طرفی میں موہ کی تیس اگر سالی علیہ السلام دور بیٹھے ہیں دیتھے ہیں اندر توڑا روندان دے اللہ تعالیٰ دے نبی نے زمین کو چھوڑ دیتا اپنے غلامہ نو فرمایا میرے انتی ہو کلمیں پڑھا نہ لیو میں نو معلوم تھی نا پہے توڑا یتیم تھی گئے اندر ماں نو مار دیتا گئے انقریب اللہ تعالیٰ دا عزابہ منوالے لہذا جلدی کرو تو سلطوبہ کرو مافی چا منگو ترکش لوگ خدا کو نہیں مننے دے توجہ ہے نا بھئی پی باز گھٹیا کسندے بندیاں کو تھوڑی دولت آوجی انہوں کو خدا بھولوائیں دے نماز چھوٹوائیں دے اوہ سمجھیں دے نا سا خاندانی امیر پایاں دے توجہ ہے نا ساہی تھوڑی جو دولت ملے جڑے نیرو مینڈڈ لوگ ہوں دے تنگ نظر لوگ ہوں دے بے زمیرے لوگ ہوں دے تا وہ جو ایسے ہیں وہ ہر شے کو بھولا دے تے سیانے لوگ آدھیں کھیر کو منجی پچین دی آئیں خاندانی بندہ ہوئے نا تے اندھے کل دولت آویں دے تا وہ جو ہے نا بھئی اندھی سنجیدگی اندھی لیاقت اندھا سٹیٹس ودھویں دے لوگانال اندھی مروت لوگانال اندھان بہان ودھویں دے اللہ تعالیٰ دے شکر کریں دے مولا تو اگر ایرازی ہاں میں تے والا ایرازی تھی سباناللہ سمجھوئے نا بھئی تے کام ذرف بندے دولت آئی تے دولت کوئی ہمیشہ تا نہیں رہنی جناب مولا علی فرمین رضی اللہ تعالیٰ نو جناب مولا علی بہت بڑی دانشوار ہاں آپ دے قیمتی نکات اتنے ہیں پہے کہ سباناللہ خدا جان دے سونے دے پانی نا لکھو تاوی مولا علی دے قلمیا دے شاہر بھات دے میں کہے نمی روایتیں پڑی ہم میں کوشش کریں نا دوستان کو کوشش نمی یہاں چیزیں سونا ماں مولا علی دی دانشوار مندی آپ گھوڑے تے سوار سائے کریں تے بندے آگئے صحیح سانے مسئلہ اے آپ نے فرمائے کم بار جی روکے رو پروگرام لشکر فوج عملہ سٹاف فوج آرمی بادشاہ جروں دے نا وقت دا خلیفہ او جرے ویلے ٹردہ پی ہوئے تو پتے کہ نشانو شوکت یہاں جو بادشاہ گزرنا ہوئے سواری سڑک دوتے پولیس کھڑے ہو سی سڑک دی چیکن پہ تھین دی ہو سی کتے بامنا پورا پی ہوئے تبا جو ہے نا بھائی کھانا چیک پیا تھین دا ہو سی پانی ہوندہ چیک پیا تھین دا ہوں دے بادشاہ دا تھین دی کہیں ظاہر نہ ملا دیتی ہوئے تی جناب وقت دے بادشاہن ایمیں لشکر تیارے روانگی دا ٹائی میں سوائلہ آگئے حضور سارے سوالے توجہ فرماؤں نمی چیز زندگی اٹھا جی انشاءاللہ پہلی دفعہ سننسو شاید اے مضمون تک سننسو سننے ہو سی تم جو قرآن شریف سنن پڑھے ہوئے ہو قرآن ترجمہ نال علماء کو سنن دے ہو مگر او بھی انشاءاللہ این انداز نال نوسی جی میں میں بیٹھا کرے نا سالح علیہ السلام دا ذکر تی جناب مولا علی دی شان بیٹھا پردام او پاک علی دی شان توجہ ہے نا سنن جڑے فرمینن جو ترائے چیزیں تے ناز نہ کریں ترائے چیزیں ہمیشہ نہیں ران دیا اے ہونڈ دیکھو ہونڈ ٹائم کو نوٹ کرو ساڑھے پائن تھیمان آرہت این پاسے دی ہوا ہے توجہ ہے ایتھا ہی بیٹھے روائے ادھے گھنٹے دے بعد اندہ رخ تبدیل کی ہوئے جناب مولا علی فرمینن ترائے چیزیں ہمیشہ نہیں ران دیا ہوا ہک رخ نہیں چل دی وقت ہکو جیاں نہیں ران دا خاجہ غلام فریض رحمت اللہ تعالی فرمینن صدا دریا نہیں واندھے ہک مانی توجہ ہے نا بھئی اصلا اپنے دوستان کو آدھی مجھے نہ تھے کرو گھبرائے نہ کرو دیس ہاتھ نہ تھے کرو یہ تا موقع سجانت مخالف دا پتہ پیالا گی دے وقت ہکو جیاں نہیں ران دا دریا ہک مانی نہیں مان دی تیسی چیز جناب مولا علی فرمینن بخت ہمیشہ نہیں ران دا اللہ جان دے سونے نال لکھیں مولا علی فرمان ہی کا نافذہ دے اکھو تا فبحان اللہ کروڑا سلام ہومن ان نجف دے بات شاہتے کوئی معمولی ہستی نہیں جناب مولا علی جیتے مورا نہ لاوے کوئی ولی ولی نہیں پانتا سوالی آگے نہ کر لگے جناب سارے مسئلہ بڑا زبردست جیڑا پہنچ گئے مسئلہ حال نہیں پیتھین دا سترائے بندے آئے بزنس کرو بار بپار آرد کا ٹھیکی تیسے سمجھو ہے تو سنو دے بیٹھو نہ آرتی ہو جلسے ہی آرتی آنا آگے سائن جیڑا مچ گئے کیا بھائی سادے ہیں اوٹ ستار بندے ہیں ترائے سمجھان دی بھائیے میں کہاں توجہ ہے یہ تُسا ریاضی ہے چھے میں تھے چھے بڑے کابل آوے تھے ذرا تھوڑیاں توجہ کر بھائی حساب دی کابل ہی لے اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھے توجہ ہے نا بھائی یہ میں سونی وقت اکثر بندے ریاضی ایج فیل تھی ہیں دیا اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھتے ترائے بندے سائن جی اٹھن ستارہاں میڈے ایدھائی سا بی آرز کرنے سے میڈے ایدھائی سا بی آرز کرنے سے میڈے ایدھائی سا سارا فیصلہ مکھاؤ توجہ ہے ایمان نال بیٹھا دن دنیا دے وڈے حساب دان کو سڑامیاں مسئلہ حال نہ آتی سنگتا جناب مولا علی نے فرمایا کم بار جی ون میرے کلیے تو کوٹ ٹھولا میرے ذاتی انہنار باد کتنے تھی گئے بولو تو صحیح اٹھارہ اٹھتی گئے سمجھو ہے بس فیصلہ نم سونے دا این واسے نم سونے دا جو مفتالی چیز دا قدر نہیں سارے میرے سجانتے میرے بھراتے میرے پیر بھائی بیٹھو ایمان نا میں متاثبات میں نہیں تو جڑے سید تے جڑی گبی تے جڑے پیر دا مریدیں تو میرے پیر بھائی انشاءاللہ میرے دل مندے توں تے میں قیامت دے دن پاک نبی تے مولا علی دے جھنڈے تلے ہو یاد میں جناب کو فیصلہ این شرط تے سنے سا جو وعدہ چا کرو نماز دا اکو انشاءاللہ نماز پڑھ سو فکا وعدہ ہوگی اکو ایہا آجی ہکا دی گرالی نماز یا پنجے نمازان تبا جو ہے نا سائیں جیرے پانچ تاندے مریدوں کو پنجے نمازان پڑھ سو اللہ اکبر جناب مولا علی دا فیصلہ اے وعدہ توارے ساڑا ریا جیندے را سن وط کرنے ہی کٹھے تیسوں تو آپ کو سنوے سا اے تو سا میں کوئی یاد نہیں بیس ہوگا تبا جو ہے نا بھائی تبا جو ہے نا بھائی کوئی فیصلے کرنا لائے یہ میں کریں دے جو آپ ووٹ جا بد دے تبا جو ہے نا بھائی انہیں مولوان ہیں کہنے پوچھو اللہ جان دے میں انہ کو کچھ نہیں یاد اے محترامین اے اہلی علم لوگ ہیں مگر میں انہ کو پیار نہ سمجھے سا سائیں تُسا جنہ دے ہر وقت گھلے کریں دیو خدا دا واسطہ مان وہا دی ہستی کو دیکھو لوگ تو آپ کو پیسے دیں دیں تُسا پیسے گھینے کی رازی نہیں بھیتیں دے مگر انہوں ہستی کو جناب نے فرمایا کمبر جلدی کرو ٹھلایا انہیں نا آل باندے اے وی آرز کرنے دا جنہاں جنابے توانو پتا ہونا چاہی دے کمبر یمن دا بادشاہ کون زمانے انہوں نے سنے دیو نا کمبر یمن دا بادشاہ یمن دا بادشاہ یمن دا سدلہ یمن دا پریزیڈنٹ آؤں ملے دو ہیں ہماری 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 ہ اللہ تعالیٰ تو کوئی پاکا نیا زیارت نہ کرتا ہے بس طرح مور نہیں پیا بندھا نا تا اللہ جان دے بندھا دی دیر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تے راضی ہے جناب اولا جناب مولا ایک کہنات نہیں ایمام والمشارک والمغارب ایلی ابن عبید طالب اصداللہ الغالب معمولی حسینی حق دا چوتھا ایمام نوکر کمبر نو فرمائنے کمبر یمن دباد چاہ باد چاہی کو چھوڑ کے صدارت کو چھوڑ کے جناب مولا ایلی دی غلامی کی تیس چوڑن سو سولہ سال گزردے پینائی تک دنیا دی تاریخ تے دنیا دے سٹے جاتے جت تھا جناب مولا ایلی دنائیں اتھا ہی جناب کمبر دنائیں نام پیدا تھین دے ہی ولیاں دی نسبت نام پیدا تھین دے پاکاں دی نسبت اکھو نا سبحان اللہ اوہ تا کئی یمن دے باد چاہیں تو اکھو یمن دے جڑے موجودا صدر انہ دے نا دا پتا نا سی جڑے اینوے لے یمن لو انتے لو یمن دے جڑے بادشاہ ہیں تو اکھو انہ دے نا دے پتا نا سی تے کمبر دے نا دا پتا ہے کیوں پتا ہے این واسطے جو نسبت جناب ایلی نال جو رل گئی ہے س دنیا تو مر گئے کبر دا پتا کوئن ہی مگر نا دنیا دے ہر سٹے تے کمبر 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 ہے سبجھوئے نا بھائی کتنے اٹھ ہو گئے ستاراندہ عدد تاک سبجھوئے نا بھائی یہ تاک عدد جڑے نا ایکو آدھیت کرنا ایکو تقسیم کرنا از را مشکل کمبر سبجھوئے نا بھائی آپ بھی اولی آمیاں تیرا کتنا ہی سائے سائیں باقی کتنے بچ گئے سبجھوئے دھلا دھلا بھائیتے بیٹھے ہو جانتا کو ریا دی سمجھ رہی تھی اللہ صلتہ کو آباد رکھے اور آمیاں تیرا کتنا ہی سائے سائیں پنجوہ ہی سائے پنجوٹ کھوڑ وان کتنے بان گئے کوئی پتا نہیں ناو تے پانجو اللہ صلتہ کو آباد رکھے سبجھوئے نا سائیں چوڑا اوٹ ہاں بھائی توں آبان سوالی بیٹھو میاں سبجھوئے نا سینجھ تیرا کتنا ہی سائے سائیں میرا تری سائل سائے تری ہائی ترائی اوٹ ترائی اوٹ توں کھول گئے چیدنے تیگے کم بھائی کم بھائی میرا اوٹ والا کیلئے تجابا سوالی تکبیر سوالی ان دیکھو نا بھائی ایمان والدھے میلاو نا جڑا ایڈی ہستی ہے ایڈی ہستی اندھے شانلہ سے مقابلے کر سارتے ہیں ساکو تا خدا تا بندہ انگریزیاں دیتا عربی نہیں آنڈی عربی آنڈی تا فارسی نہیں آنڈی فارسی آنڈی تا فرنکی نہیں آنڈی فلسوا پڑھے سے تا ریاضی نیازی مہد پڑھے سے تا جو راکیا نیازی تاوجہ ہوئے نا سائیں ایک علم پڑھے سے تا لو جی علم دا پتا کوئی نہیں سادا علم انہاں انتری حرفات ہیں اللہ وی تیسے جیم دال انتری حرفان دے ویچے محجود دے جناب مولا علی فرمین نے میں کو مولا پاک کتنا علم لیتا ہے میں اگر بسم اللہ دے بے دے نکتے دا شان لکھر پائے ساتر اٹھ کتاب بندہ لدیج ویسی بسم اللہ دے بے دے نکتے دا شان لکھر پائے توجہ ہوئے سائیں انہوں دا کتنا بڑا شان ہے تیو فرمین نے ترائے چیزاں دا ناز نا کیتا کرو بخت دا ناز نا کیتا کرو وقت دا ناز نا کیتا کرو توجہ ہوئے سائیں تی ہوا کو ہک روخ لے کے چلدہ نا لٹھا کرو ترائے چیزاں صدا ہمیشہ نہیں داندیا کون جناب دے سامنے پہ پردام جناب سالی علیہ السلام دی لاچی کو انہوں نے شہید کر دی توجہ ہے نا بھائی لاچی نو ختم کر دی تو نے توڑا موجود ہے جناب سالی علیہ السلام نے فرما ہے میاں ٹائمی ویترائے دیوارا تو انہوں اللہ تعالی دی درباری چو مولت لائے دینا مافی چا منگوئن توڑے نو منہو چا کچھ چیزاں ہوندین حقوق اللہ کچھ ہوندین حقوقی باب جسائے کرو لوگوں کو یہ بڑے ضروری ہوں گے جناب یہ چیزاں اندنال زیادتی تھا یہ یہ کو راضی کرو رابط اللہ دیکھو مافی منگو بہتر ورنہ پھر تو آپ کو پکر گھنسی رب طالہ دادا سرکوش لوگ دنیا دارا لوگ آنے آکے ہیں ہم یہاں نبی میں وعد کرنے ہیں مولوی عالم پیر فقیر بیچارے میں وعد کرنے ہیں کوئی عذاب نہیں آنے کوئی مسئیبت نہیں آنے کوئی گرفت نہیں آنے نہ در رو نہ مر رو نہ توبہ کرو نہ بینی آز جگو جھکو اللہ جاندے پہلی نمار جو اٹھے انہوں سارے اندر رنگ پیلا پھی گئے سفرائی شکل تھی گئی نہیں شیشہ توں میلے اجاد کو ہے نا کہ شیشہ جناب سلیمان پیغمبر دے زمانے اجاد تھیلے یہ تم جاندی بے نا توب کہ ساری مسلمانہ دی اجاد یہ بہت سارے چیزیں جو مسلمان سینس دانہ نے اجاد کی جائے اے نہیں جو جکے انگریز تھا کوئی اللہ تعالی نے سارے بزرگا کو سارے متقدمین طانشورہ کو رب تعالی نے بڑا علم اتا کیتا ہے یہ شیشہ جناب سالی علیہ السلام جناب سلیمان پیغمبر تے زمانے بنے لئے جانتے ہیں نا شیشہ تو آپ کو بڑی چاہتے جیب دے شیشہ سیکلن تے شیشہ تیپ پن تے شیشہ ٹریکٹر تے شیشہ اب جو ہے ہر ویلے شیشہ حتہ کے بیڑے دی دبی تے شیشہ چون دی رکھی چاہا یہ میں پندرہ منٹ شیشہ ہی دیتا ہے یہ نہ کرو میں تو کچھ سنجاتی تا جتنے سے میرے لوکل بھیرا بیٹھو نہ نراض نہ تھی ایماننا یہ نری مسئیبہ تھی تے بیماری ہی تو سنگ کو چھوڑ دیو تو سیحت بڑی اچھی تھی تو سیحت بڑی اچھی ہو بیٹھ تو ہم موہ گیاں بیماریاں دن 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 بیماریاں ختم ہو گئے نظام حاظمہ پیڑ دیاں بیماریاں ختم تھی اور وال جڑی بدبھو ہوئے نا اللہ جاندے جرائی کو چھوڑ دے سو بیڑے کن سیگرٹ خوکے کو تو آلے گھار دے بندے ہی نفل شکرانے دے پڑ سے سو جو ہے نا صحیح میں جاندے سمجھی بیٹھو نا میری گاہر کو جو ساؤں نہ کی تے وبالے جان بڑے ہوئے مگر کیا کرے نا مجبوری جو تھا انہاں چیزاں کو چھوڑ دے وہ ہی نفل شکرانے دے پڑ سے تو آلے سیحت میں بڑی حشاش بچار سے یہ سون دے نہیں ہوئے ریڈیو منٹ منٹ دے بعد اعلان کریں دے جو ہے بلے کہ سیگرٹ فروش کمپنیا آلے تبجھو ہے نا بھئی آپ نے انہاں دے اعلان کرنے فوراں منسپی ہیلت وزارہ سیحت اعلان کریں دیئے تباک و نوشی مزیر سیحت مگر تو آپ کو پتہ نہیں جا بڑا تو آپ کو انگال دیتا میں یہ نہیں یاد دیتا تبجھو ہے نا یہ تواری سیحت دے نقصان وزی گالے ہیں جو پھر سرکار مدینہ فرمین جڑا بندہ نشتار چیزان بدبوت اور چیزیں استعمال کرنے میں کوئی قیامت تیری ماروی اپنے روخیان وردی زیارت نہ کروے تھا چھوڑو انہاں چیزان کو کوئی موت نہیں آتا لاچیاں لایاو تقریر دے بعد میں ناچی سے یہ تو کوپاڑ دے ایک دو لاچی موہیں چرکھی کو روکھانے کھا ون دے پا موہیں چو خشبو آوے بیماریاں ختم تھی ونن تبجھو ہے نا بھئی یہ سگرٹ بیڑے ہر شہبت تمیزی چھوٹے بھنیے اللہ دے حکم نالچیران مرانی بان بھنیے ہو سکت ہے کہ سرکار مدینہ تے زندگی زیارت ٹھیک ہووے یہ تجویز منظور ہے اللہ تعالیٰ تو بابات یہ جنیاں اچھے چیزیں اچھے روایتہ کو بندہ اپنا دے اچھے بندے دی گال کو لے کے اچھے چیزیں اپنے وچھ اپنا مردی کوشش کرے تبجھو ہے نا بھئی یہ نری بیماری ہے خدا دے بندے ذرا بیڑے کو اٹھے تک رو تھک ساڑ کے ساں لیکنی ہوئے سنگ دے ان کو یہ نظر کر کے چلے ایک جڑھا لواب توالے موہنچوں نکل دے ایمان نل جی ان کو زمین تے جڑھا نکتہ پہ لیکھیں جاتا تا کوئے آوے تو جو ہے نا تے میرے دوست ہی وے میرے پیر بھائی ہی وے اے میں توالے فیدے دواستے پی آدھا سیہ دے نقصان تے وڈی گالے جو سرکار مدینہ دی دیارت نہ تھی ہوئے صحابی کھا کے آیا پیاز آپ نے فرمایا کہ مسجد جو کڑھ لے سہیں پیاز حلال پیچے تبجھو ہے نا بھائی مگر آپ نے کہنا بسلندی پدبو کو پسند نہ کیتا تو انہا پدبو کو پسند کرے تھا ہوتلتے بیٹھے ہوئے بیگانے چے بیٹھے ہوئے بستے بیٹھے ہوئے سلائن کوچے بیٹھے ہوئے تبجھو ہے نا بھائی تے تُسھا سگرٹ بیٹھے پینڈے ہوئے یقین کرو تو آرے نال ہے کی ہو جہاں بندہ ہی بیٹھا ہو سی جہرہ شاید نہ پینڈا ہوئے تبجھو ہے نا سی تے ایمان نال سوچو تو سی تو آڈا دھوان اون دی بدبو تو آڈے نال آلے بیٹھے ہوئے تے کتنے بھرے اثر پہتنے ہو اپنے دل کو خوش کریں تے دہا دے دل کو رنجامیں کوئی زندگی جوانی ایندہ نہ آتا نہیں سمجھو ہے نا سائن مہربانی کرو انہا چیزیں کو بند کرو اور انہا چیزیں دے نال نال میں نے بھراو یہ جڑا تُسان ملنگی دور شروع تھی جے پاکستان یہ کو بند کرو میں مولویوں دیا کریں ہی کریں ہی سڑکا تو گزرتا ہویا ٹے پاندی آواز میں نے کاننے چاہ دیئے میں کریں کہیں ہی تقریر آج تک بھرزاب تک کریں ہی زندگی جو نہیں سنوی نا میں کوئی ٹائم مل دائیں تب جو ہے نا سینکھ میں سوندہا آواز پہ یہاں دیوں دیئے درود سلام بند انہیں رتے پہ ہوں دیں گلہ پہ گئے انہیں موہ جو جھڑ پہ نکل دیں رتے پیلے تھائے پہن زور پہ رہنے سٹے جاتے درود سلام بند گیارمی بند یومیرات بند مولویو یومیراتا بند نہ کرو درود سلام بند نہ کرو نبی سونے دے ملاد بند نہ کرو ملک جو بند کرنے ویتے گلے تے زور لامنے تم ملاد کو بند نہ کرو وی سی آر کو بند کرو ملنگی دور کو بند کرو توجہ ہوئے سنگھ یہ وی سی آر تُسا آج کال اے جوڑے بیٹھو نا نو جوان اے وی سی آر گھننا دے اُڈھوڑے بندیاں کو پتہ نہیں لگ رہا اے ہن سوڑے شادے بندے سوڑے نبی پرانے زمانے دے نہ ڈٹھے آنے نہیں نہ زمانے مرنے ہاں چادران دے پٹھ کے بات آنا دے مگر اے وہاں یہ مور ہی تھی اسے باگ شادی تھی وے خوشی تھی وے اے چکر چلا کے نو جوان وی سی آر گھننا ہے بیٹھا کے چلایا گھارے چلایا جنہاں اٹھا آپ اگو گیاں بیٹھے فرانٹ سیڑھ دے پوتر کو کی میرے کوئی سی بچہ تو نہ دیکھ توجہ ہے نا بھائی سائن تے اے پابندی تو آدی کیا صرف تو آدیاں آپ نے آورتہ دے واس تے تُسا تا وی سی آر بیٹھے دے دیو تُسا تا انڈیا دیاں فلمان بیٹھے دے دیو تُسا تا بلیو پرانٹ بیٹھے دے دیو تُسا انسان ہیوے وقت اپنے اہل خانہ کی تے کیوں پابندیے اپنے آورتہ کی تے کیوں پابندیے اپنے گھاردیاں سوانیاں کی تے تو آدی کیوں پابندیے یہ آپ نے دیو تا انہتی پابندی نہ لاؤ مزاہ تراب ہر کہیں دے ہی کو جہاں بنائے دلتا میرے مولا پاک ہر کہیں دے ہی کو جہاں بنائے خاہ ساکتے پسند تراب تعالی نے ہر کہیں دے ہی کو جہاں بنائی توجہ ہے ایمان نہ بیٹھا دا نوجوانوں بزرگو تو آدی اولاد وی سی آر تے ڈرامیں دیکھ کے اوہا شکل بنائیں دن جو دا وی سی آر ہاں تے دیتا توجہ ہے تو آدی آج دا نوجوان بی سی آر تے انہا فلم سٹارہ دی سکل دے کے لیہیں اوہا ٹور چور دے جری راتیں دے دے لیہیں ماں پی انہال اوہیں علویں دے جو میں راتیں انہاں کو درامیں دے گفتار تے گاہیں دے بدماشی دے پاٹ ادا کریں دے 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 تو آدی نوجوان لیہیں ماں پی انہال اوہاں دا جگال کریں دے ایمان نہ بیٹھا دا تو آدی معاشرہ تو آدی ماحول تو آدی گھرانا تباہ پی اپنی دے خدا آدی واسطہ ہی جڑے پاکستان جندر بے ہیائی دے جکھر پہ چل دیں بے ہیائی دا فلٹ آگے بے ہیائی دا طوفان آگے ایکو بند کرو آپ ہی بچو اپنے اہل خانہ کو ہی بچاؤ سبح جو ہے سہیں سبحان اللہ اے تجویز منظور ہے کوئی نہ کناہ کو پتے جو اجازت نہیں ملنی اے وی سی آر تے ڈرامیں بند کرو اے روشنی نہیں اے اندھیر آئے روشنی ہے تا قرآن ہے سبحان اللہ تاریخی دے قرآن دے سچے واقعات پر اللہ جان دے جناب آدم علیہ السلام تو وی پہلے دے قرآن دے اندر سچے واقعات ان کائنات کی میں بڑھئی ہیں رب تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو کی میں بڑھئے سوالی علیہ السلام دا ذکر نو علیہ السلام دا ذکر لوت علیہ السلام دا ذکر قوم حاد دا ذکر ابراہیم خلیل دا ذکر مجھے پاک پیغمبر دا ذکر ہر چیز قرآن پاک جندر موجود ہے ترجمی علا قرآن لے کے حکرکو ترجمی نال قرآن پاک دروز تلاوت کی تھی کرو جوٹے واقعات نہ پڑے کرو فلمت سٹوریاں ناول بند ہو میں سوچو ہے یہ روشنی نہیں یہاں دھیر آئے اللہ تعالیٰ تو کو فرات مصفیم دے جلال تصور کر تکو مرشدی شکل نہ دیر آوے یہ جنر تصور پکا اکھ میٹا سامنے توں ہوں جناب سالی علیہ السلام دیوارنگ دے باوجود قرآن پاک دے اعلان دے باوجود قوم نہ صدری سوچو ہے نا سنگھ جی میں آج کئی بندی آدھے بیٹن پیسے ہیں جتنا زور لاؤں ہیں لاغن افسا فوٹو نہیں لاؤں کنا کنا بنے نا موڑ کیا بیٹھے جو افسا بیڑا نہیں چھوڑنا شابہ سی پکا تھی میں اللہ تعالیٰ تو کو باعد رکھے اوہ بیمان شیطان کھڑے اتھا تا نہیں آئے انہوں پر ہوں ابانیٹا پیاں کھڑے ہوئے آج مگر کھڑے تو آدھی انتظار آدھا پہ پیر سے یہاں زور لاغن مسئلے سناغن جڑے میڈی ہو سے انہوں کو آندھا دیکھیں آج ہونے امان نتا سو شیطان کو راضی کریں نو رحمان کو راضی کریں اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھے یہ دو چار مسئلے ہیں تھی عمل چکرے سو اللہ تعالیٰ میڈی مینت میڈا آمنا میڈا پڑھنا سجایا ہے تو آدھا آمنا بھی رنگ لگ ویسی صاحب دعوت دی دعوت کو منظور راب کیا کریں پہلی ریمار اٹھے نون دے شکل تبدیل اللہ جان دے سفرات یہیں پیلے چیہن شیچہ تہا کوئنا ہی میں ایک بہجر شکلان کو لے کے گلیا دے کہ شیچے تو گلٹو رہائی سلیمان پیغمبار شکلان دے کیا دنیا تری شکل پیاز تبدیلے بیادے تری شکل تبدیلے بیادے ترہ چیہرہ تبدیلے شیطان لہی نے دلش وصفات پا دیتا میں توبہ نہ کرو بینی آز دیکھو نہ جھکو کوئی ضرورت نہیں میں سر کش رہے بنیوں نمازہ پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں ایوے کوئی ہوا آئیو جنگلیے جنگلی وجہ تو چیہرہ تبدیل پھیکن ورنہ کوئی عذاب نیاں دا رو نہیں دیمار گزر گئی جو جی دیمار تھے شکلیں کیا کالے مو توجہ ہے نا بھئی شکلہ تبدیل دیکھ روشے کو آدھیں آمدو ممدو جی پہری شکل تبدیلے توجہ ہے نا بھئی سمیسہ جمعہ لتا پہری شکل تبدیلے وہاں دے آپنا موہ تلے وہاں دے یارتا ہے نا موہ کی میں ایمان نا شیشہ تحاک ہوئی نا یہ میں ہک بے کو کھڑے آدھیں مگر وط شیطان وصفات یہ بڑا بائیمار شیطان توجہ ہے نا سنگھ یہ وط شیطان وصفات پاری تو سمیہاں کوئی ہوا گھلیے جنہی وجہ تو توالے چیرے ہاں دے رنگ ذرا مسخ تھی گئے توبہ نہ کرو جھکو نہ نماز نہ پڑھو رب تعالیٰ جے کو جھک کرنے کوئی لو نہیں بس ترائے دو دیواریں گزریاں تری جی دیوار رب دا وعدہ سچا فیاخوزا کوم عذابن علی رب تعالیٰ دا عذاب آگیا رب تعالیٰ نے قومہ کو صفحہ حسدی تو مٹا لی میں واقعہ بیان کی تم ذرا تفصیل نال پورا کرنا پائے گے جو لوگاں خدا لی سما جاوے صالح علیہ السلام دی دعا دے نال رب تعالیٰ نے تمام سسٹم کو تبدیل کر کے پتھرہ ہنچو لاچی کو اگر پیدا رب تعالیٰ صالح پیغمبر دی دعا نال پتھرہ ہنچو لاچی کو پیدا فرما سکتا ہے رب تعالیٰ بی بی آمنا دے بطن دے وچوں محمد دے نور دے جلویاں دے ظہور فرما سکتا ہے محمد دے محمد دے محمد دے